دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوگے تو بھائی صاحب this is unbelievable totally کا totally shocking scene ہے مطلب میں نے امید بھی نہیں کی تھی کہ بھائی اتنا جلدی یہ سب ہو جائے گا بھائی یہ تو کمال ہو رہا ہے اب سب سے پہلے آپ لوگ سوچیں گے کہ بھائی کیا ہوا تو بھائی کچھ نہیں یا کیا نہیں بہت کچھ ہو گیا اب آپ سب کو پتا بھی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا میں پہلے ہی ان کو بتا دوں کہ بھائی جو پنک والا یعنی کہ ہمیش بھائی ہیں بھائی میں ان کو نمبر ون ٹویٹر کرٹک بولتا ہوں ان کے پاس آپ کو پتا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں جاتے ہیں بھائی صاحب فلم کے ڈائریکٹرز فلم کے ہیروز سے بھائی صاحب انٹرویوز لیتے ہیں تو بھائی کل ان کا انٹرویو تھا کس کے ساتھ پرشاند نیل کے ساتھ جس کی ویڈیو آ جائی اور بھائی اس کے اندر جو جو نیوز ملی آپ لوگ ہلنے والے ہیں ایک بار ہلنے والے ہیں کہ بھائی کیا کیا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں بھائی ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ یہ اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اچھا سب سے پہلے بہت بھائی لوگ بولتے ہیں نا کہ تھم نیل میں دیکھتا کچھ ہے ویڈیو میں کچھ ہوتا ہے تو بھائی دیکھو تھم نیل میں میں نے کیا لکھا ہے کہ بھائی announcement loading بتاتا ہوں کیا سین ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو انٹرویو سے related کچھ بہت important چیزیں بتاؤں گا میں زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا جو جو important points سے صرف وہی میں نے note کیے ہیں میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں تو بھائی ساب پریشانت نیل بولتے ہیں you can expect more action you can expect more action in salar part 2 we have a lot of story to tell in part 2 no doubt about it کہ یہ بندہ کیا کیا کرنے والا ہے نا بھائی ابھی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہلتے ہیں i only told half of my story with salar part 1 so i have to tell you what salar is with part 2 ہلنے والے ہیں بھائی audience صبر تو کرو اتنا نہیں بڑے مزے کا شاروک خان کے بارے میں بھی پرشانت نیل بولتے ہیں both the stars پربھاس and شاروک خان are huge in indian sainma they deserves all the respect بات کیا ہوئی بات ہوئی تھی کہ بھائی ڈنکی کا clash ہوا salar کے ساتھ یا salar vs ڈنکی ہوا تو بھائی صاحب بہت سی negativity ہوئی تو پرشانت نیل کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو پرشانت نیل بولتے ہیں public fool نہیں ہے public کو بتا ہے کہ کون سی film اچھی ہے یا نہیں مطلب کہنے کا یہ تھا پرشانت نیل کا کہ جتنی بھی reviews آ رہے ہیں جتنی بھی post آ رہی ہیں salar کے خلاف negativity ہو رہی ہیں تو public جو theater میں دیکھنے جا رہی ہے film کو وہ پاگل نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ کون سی film اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے اور میں یہی بات بولتا ہو last بھی ابھی salar کے time نہیں last بھی ایسا کئی بار ہوا ہے کہ بھائی صاحب reviews کچھ آئے post کچھ ہوئی complete negativity ہوئی لیکن film blockbuster نکلی تو بھائی ایسا scenario چلتے رہتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی interesting چیز بولی پریشانت نہیں لے کہتے ہیں بھائی i think box office number are very very important and that's what we have an aim to do ملکہ پار ٹو میں نے یہاں سے crop کر دیا تھا اس کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جو box office number ہے بھائی وہ بہت زیادہ important ہے اسی لیے ہم جو film بناتے ہیں وہ بھائی صاحب box office جو ہوتا ہے اس کو mind میں رکھ کر بناتے ہیں اور last line جو لکھتے ہیں we are going to make salar part 2 bigger and better بھائی صاحب ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے کہ وہ public کو بھی پسند آئے گی and box office collection میں بھی وہ biggest blockbuster جائے گی اور personally بتاؤں میں بھی بھائی صاحب یہی چاہتا کہ کچھ ایسا ہی ہو اتنا نہیں پریشان بولتے ہیں my job as a director to narrate the story that we have written i won't change the story of salar part 2 because of the feedback that i have got for salar part 1 پوچھا گیا نا کہ بھائی part 1 کو لے کر تو بڑی negativity ہوئی ہے یہ ہوا وہ ہوا تو part 2 کے اندر کیونکہ بات ہوئی climax کی آپ نے کیسا climax دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو part 2 کے اندر کیا کوئی چینجنگ سونے والے ہیں تو بھائی صاحب پریشاند نیل بولا کہ part 2 کی story change نہیں ہونے والی میرا بھائی جو ہے story وہی ہوگی کیونکہ بھائی صاحب پریشاند نیل نے جس وے سے چل رہی ہے بھائی صاحب بہت سے لوگ کہتے ہے کہ KGF ایک خطرناک کہانی تھی بہت اچھی کہانی تھی لیکن میرے پاس ایسی کہانیا ایسی اس سکرپٹ پڑی ہیں جن پر میری upcoming film آئیں گی تو لوگ KGF کو بھول جائیں گے تو بھائی دیکھ لو اتنی بڑی statements مطلب کہ بندے میں بھائی سب دم تو ہے دم میں کہتا ہوں کمال کرنے والا ہے کہتا ہے we make movies for box of numbers ہر کوئی اسی طرح سے کرتا اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پرشاند نیلی کلیر بول کون نہیں بناتا جو بھی مووی بنا رہا ہے بند تو پبلک کیلئے رہی ہے لیکن بنا تو box of numbers کے لیے ہرائے تو ایسا ہی ہونا چاہیے پریشاند دیل بولتے سالار getting positive reactions also getting negative reactions but box of is showing very good numbers ٹھیک ہے بھائی ساب یہ اچھی بات ہے ملکہ صحیح ہے جو لوگ مانتے ہیں جو نہیں مانتے وہ نہ مانتے لیکن میں پرسنلی مانتا ہوں کہ ہاں بھائی ساب اچھے ہے فلم اچھے نمبروں کے چاہت چل رہی ہے ایون کہ آج بھائی ساب ان کے box of is collection کا poster بھی آئے box of collection کو پوستر یہ لیکن سالار کے میکرز کا poster ہے اور وہ دیکھ سکتے ہے کہ ریکارڈ بریکنگ سیکنڈ ویک ہے اتنا نہیں بھائی صاحب اس کے فردر جو اپڈیٹ تھی میں ذرا آپ کو وہ بھی بتا دوں اور وہ یہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب سالار کا ٹیزر آیا تھا جنہوں آندھت بولتے ہیں لائن جیتا ٹائگر ویری ڈینجرس یہ سارے سین ہمیں پارٹ ٹو میں دیکھنے کو ملے گی آپ سب کو یاد ہوگا ہلا ڈالا اور وہ یہ تھی کہ اب جو نیکس ٹیئر ٹو ٹی 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 کیا ہو رہا ہے یعنی کہ میں سوچ کر بیٹھا تھا کہ یہ فلم بہت لیٹ نہیں ہے کیونکہ کل ہی مجھے ایک اور نیوز ملی کہ نٹی ٹی مجھے لگتا کہ بہت لمبا پروجیکٹ ہے یہ لوگ نٹی ٹی 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 اس سنیلیو یہ ہے کہ پار ٹو مارچ کے اندر اگر اس کی شوٹنگ سارٹ ہوتی ہے تو یہ تو انٹی آر تھرٹی ون سے بھی جلدی ریڈی ہو جائے گا ایڈونٹ نو کیا سین ہے بٹ مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو لوکیشنز ڈیزائن کی ہیں نا خانسار خاف کلومیٹر تک ان لوگوں نے سیٹ ڈیزائن کیے ہیں تو پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ان سیٹ کو ویس نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ یہ جو شوٹنگ کرنی ہے تو بھئی وہ اب بھی کریں گے کہ اس سے پہلے کہ بھئی بار دوبارہ وہ سیٹ جوائن کرنا پڑے یا وہ سیٹ لگانے پڑے تو کوئی ایسا سیٹریٹیجی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی اتنی خاص نالج نہیں لیکن اب آ جاتے ہیں ایمپورٹنڈ نیوز پہ اور وہ یہ ہے کہ انناؤسمنٹ ہو چکی ہے انناؤسمنٹ ہے نہیں نیوز آ چکی ہے کہ سالار پار ٹو کی اوفیشل انناؤسمنٹ ویدن آ سیونٹی ٹو آورز کے اندر ہوگی نوٹ اوفیشل لیکن آپ اس کو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن نین پرسنٹ مان سکتے ہیں کہ سالار پار ٹو کی انناؤسمنٹ آپ کو اگلے دو دن میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور یہ اتنی جلدی ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ ایک پوسٹر کے ساتھ ہوگی بھائی یہ تو میں کہہ تو بوال ہو رہا ہے بوال اتنی سپیڈ سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں مطلب یہ ان کے موہ پر بڑے زور سے تماچہ ہے جو لوگ بول رہے تھے کہ بھائی صاحب سالار پار ٹو نہیں بنے گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بھائی پار ٹو کی انناؤسمنٹ کرنے والے ہیں بھائی صاحب جب تک میں کہہ تو پرشانت نہیں لہیں تو کمال دھمال بوال ہوتا رہے گا تو بھائی صاحب یہ کچھ نیوز تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی بٹ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ پار ٹو کی اتنی جلدی انناؤسمنٹ آپ لوگوں نے ایکسپیکٹ کی تھی یا نہیں میں نے تو بھائی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کی تھی انناؤسمنٹ تو چھوڑو میں نے شوٹنگ ایکسپیکٹ نہیں کی تھی سو اب ہپ فور دہ بیس لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا نیوز نیکل کراتی ہے اس سے لے لیٹر مجھے کوئی اور فردہ نیوز ملتے ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اب بھی تک کے لیے اتنی ہپس آپ کو ویڈیو پسند دیکھو تو پسند دیتے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلے آنے والی ویڈیو تو کبھنے خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ